ایک دریاں ایک ہی دریاں سے نکلے ہوئے دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک دودھ کا دریاں ہے اسے ایک نہر نکل رہی ہے پشاب کی اور ایک نہر نکل رہی ہے اسے شراب کی یہ انجینئر مرزا یعنی دودھ کا دریاں ہو اور اسے پشاب کی نہر نکل رہی ہوگی دودھ کا دریاں ہو اور اسے شراب کی نہر نکل رہی ہو یہ ایسا کبھی آپ نے دکھا ہے کتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہیں گے کہ ہم نے مثال دی ہے اچھے اور بڑے لوگوں کی تو کیا نوز بللہ آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے وہ اس دریا کی طرح ہیں نوز بللہ جو پشاب والا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے مثالیں اسی طرح دی ہے کہ ایک صحیح ہو سکتا ہے یعنی دودھ والا صحیح ہوتا ہے یا پشاب والا نوز بللہ یا شراب والا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے صحابہ کرام علیہ دوانے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں مسلم شریف اٹھائیے حدیث نمبر پانس سو ستتر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا قرآت مال امامی فیشائی امام کے پیچھے آپ نے کوئی قرآت نہیں کرنی کچھ بھی نہیں پڑھنا اس نے مثال کیا دی پشاب والی نہر کی نوز بللہ بن نزل اب بتائیں یہ صحابہ کی گستاکی ہوگی کہ نہیں ہوگی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ترمیدی شریف حدیث ہے تین سو تیرہ آپ فرماتے ہیں جب امام کے پیچھے ہو تو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا فاتحہ بھی نہیں پڑھنے کچھ نہیں پڑھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ موتا امام مالک میں گولڈن چین ہے مالک نافع عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا آپ نے فرما کچھ بھی نہیں پڑھنا اور بلکہ آپ کا عمل یہ تا کہ امام کے پیچھے آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے اس نے مثال کیا دی نعوذ باللہ پشاب کی بشال دی تو کیا یہ صحابہ کا گستاک ہے کہ نہیں ہے کس طرح کی گستاکی کر رہا کس طرح کی مثال دے رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم میں وہ ٹھیک آپ دکھا دے بخاری مسلم میں کہ کون سی حدیث بخاری مسلم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے آپ نے قرآت کرنی ہے کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے 395 نمبر حدیث وہ انہوں نے بھی یہ کہا فی نفسی کا سرکار نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم امام کی پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں فرما فی نفسی کا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو اور اس کی تفصیل دوسری حدیث میں آتی ہے وہ بھی مسلم شریف کی ہے 404 نمبر حدیث کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ان سے پوچھا گیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرآت نہیں کرنی کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ نے فرمایا حدیث صحیح ہے اور 403 نمبر حدیث ہے اور دوسرا نمبر اس کا ہے 904 نمبر حدیث ابو موسیٰ عشری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتا ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما جب امام کی قرآت سنو تو خاموش رہو نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اسی روایت ہے 922 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما امام کی اقتضا کی جاتی ہے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے ابو دعو شریف میں حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کے آگے امام ابو دعو رحمت اللہ لکھا ہے کہ صوفیان بن اعیانہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جو اقیلہ نماز پڑھے یعنی واحد کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو اقیلہ نماز پڑھے اس کی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی یہ حدیث کی تشریخ خود محدث نے کی اور جو 823 ہے 824 825 نمبر حدیث ہے ابو دعو دعو د میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تلاوت کرو پڑھو اس کو ان کے بابا جی البانی نے کہا حکم الحدیث ضعیفن ابو دعو شریف میں حدیث نمبر 823 824 825 میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ملتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو ان کے بابا جی البانی نکائے کے ساری حدیثیں ضعیف ہیں ابو دعو شریف کے حدیث 823 بھی ضعیف ہے 824 بھی ضعیف ہے 825 حدیث بھی ضعیف ہے جس میں مقہول مدلی سے انسی روایت کر رہا ہے البانی کہتا ہے یہ ضعیف ہیں ضعیف حدیث کو پکڑا ہے اور صحیح حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے نسائی شریف کے ساری حدیث ہے 922 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قرات کرے تم خاموش رہو اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 850 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے زید بن ثابت کا فتوہ ہے 577 مسلم شریف کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا جاب ابن عبداللہ کا فتوہ ہے 313 نمبر ترمیزی کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا وہ خود نہیں پڑھا کرتے تھے اس نے مثال کیا دی ہے کہ ایک دودھ کا دریہ ہے اور اس سے نکل رہی ہے شراب کی نہر اور اسی سے نکل رہی ہے پیشاب کی نہر نعوذ باللہ تو صحیح وہ ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نعوذ باللہ دوسرے والے جو ہیں وہ شراب کی یا پیشاب کی نہر کی طرح اس نے گستاکی کی ہے ڈائریکٹلی صحابہ کی گستاکی کی ہے جو یہ قائل ہیں سب یہ قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تمام حدیث کے میں نے آپ کو نمبر بھی بتایا اور صحابہ کے نام بھی بتایا اور کتابیں بھی آپ کو دکھائیں کہ یہ صحابہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے اور یہی حدیث کا مفہوم ہے ابودعود حدیث نمبر آر سو بائس میں خود امام ابودعود نے نیچے لکھا ہے کہ یہ اکیلے شخص کے لیے کہ لا صلاة لملم یکرہ بھی فاتحة الكتاب جو فاتحہ نہیں پیڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ اکیلے شخص کے لیے ہے اور یہی حضرت ابو ریرہ حدی اللہ فتوہ 922 نصائی شریف میں تو اس نے گستاکی کی صحابہ کی اور کس طرح مثال دی اور خود اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے کیا دودھ کے دریا سے بھی شراب کی نہر نکلتی ہے الامان والحفیظ